ایک ایسی پینگوین جو کہ بزار سے اکیلی مچھلی لے کر آتی ہے اور جن لوگوں کچھاتی پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ کی گوڑیوں پر کوئی لات مارتے ہیں تو اس کا جو درد ہوتا ہے وہ اتنا درد ہوتا ہے جتنا پتیس سو ہڈیوں کے ٹوٹنے پہ ہوتا ہے بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم گائز میں ہوں ندیم پتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیب چینل پتی افیشل دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرافک جیم کب اور کہاں ہوا تھا دوستو دنیا کا سب سے بڑا ٹرافک جیم چائنا کے شہر بیجنگ میں 2010 میں ہوا تھا اور یہ جیم 60 میل یعنی راؤنڈ اباوڈ 100 کلیومیٹر لمبا تھا اور یہ جیم 12 دن تک برکرا رہا تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرافک جیم تھا جو کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا تھا دوستو پانی ہر زندہ چیز کی ضرورت ہے اور بڑھتی ہوئی علودگی کی وجہ سے ہمارے پہنسے شہروں کا پانی علودہ ہو چکا ہے اس خطرے کے پیش نظر سائنسدانوں نے وارٹر بابلز ایجاد کیے ہیں جی دوستو جسے آپ پانی کی گیند سمجھ سکتے ہیں یہ بابلز مو میں رکھتے ہی تحلیل ہو کر پانی میں تبدیل ہو جائیں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹا باری کٹ بڑے کٹ سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کیونکہ بڑے کٹ سے خون بے کر کٹ والی جگہ پر جم جاتا ہے اور باہر کے بحول یعنی ہوا وغیرہ اندر تک اثر نہیں کر سکتی جبکہ ایک باری کٹ سے خون اتنا نہیں بیتا کہ وہ اس کٹ پر جم سکے اس طرح وہاں خلا باقی رہ جاتی ہے اور ہوا وغیرہ سے آپ کو بہت درد محسوس ہوتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر سامپ، مینڈک یا کوئی زہریلی چیز آپ کو کٹ لے اور آپ کی موت واقعہ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بینمس اور اگر آپ سامپ یا کسی زہریلی چیز کو کٹیں اور آپ کی موت واقعہ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں فوئیزنیس لیکن ان دونوں صورتوں میں مرنا آپ کو ہی پڑے گا دوستو یہ فیکٹ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو کہ اپنی گرل فینڈ یا بیوی وغیرہ کو لے کر کسی ہوتل میں نائٹ سٹے کے لیے جاتے ہیں دوستو نائٹ سٹے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیمروں کو دیکھنا ہے کہ وہاں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا اور سب سے اہم بات جس سے ہر ادمی دھوکہ کھا سکتا ہے وہ شیشہ ہے دوستو شیشے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میرر اور ایک ہوتا ہے گلاس میرر آپ کو آپ کی اکس دکھاتا ہے جبکہ گلاس آپ کو اکس نہیں دکھاتا دوستو آپ جس روم میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ ضرور چیک کرنا ہے کہ جس سے آپ میرر سمجھ رہے ہیں تو واقعی میں میرر ہے یا نہیں اس شیشے پر آپ اپنی انگلی ٹچ کریں اگر آپ کی انگلی اور شیشے میں ریفلیکشن کے دوران تھوڑا سا فاصلہ موجود ہے تو یہ میرر ہے اگر فاصلہ موجود نہیں ہے تو موطات ہو جائیں یہ گلاس ہے اور آپ کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان پینٹالیس ڈیل یونٹ تک موسٹلی درد برداشت کر سکتا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے جو درد محسوس ہوتی ہے وہ ستاون ڈیل یونٹ کے برابر ہوتی ہے جو کہ بریس ہڈیوں کے ایٹ ٹائم ٹوٹنے کے درد کے برابر ہوتا ہے اور جب آپ کی گولیوں پہ کوئی لات مار دے تو جو درد آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ پتی سو ہڈیوں کے ٹھوٹنے سے ہونے والے درد کے برابر ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق زیادہ تر بچوں کی پیدائش اگست کے مہینے میں ہوتی ہے اور فردنی میں سب سے کم بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور سائنس کے مطابق سیریل کلر کی پیدائش زیادہ تر نومبر میں ہوتی ہے دوستو آپ کی پیدائش کب ہوئی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ نے بہت سے پالتو جنوروں کے بارے میں سن رکھا ہوگا اور ان کی وفاداری کے کارنامے بھی دیکھ چکے ہوں گے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جپان سے تعلق رکھنے والی یہ پینگوین خود مارکیٹ سے جا کر مچھلی خرید کر لے آتی ہے اس فیکٹ کو دیکھنے کے بعد آپ بھی چاہیں گے کہ کتے بلیوں کی جگہ بندہ پینگوین ہی رکھ لے دوستو ہماری ہیمن بارڈی کے مختلف جگہوں پر بال ہوتے ہیں مگر کسی شخص کے چھاتی پر بال ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے ہیں اور کسی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن دوستوں کے چھاتی پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں سائنس کے مطابق وہ لوگ بہت زیادہ انٹریجائٹ ہوتے ہیں اور ہر بات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو کہہ آتی ہے تو آپ کو تھوک بہت زیادہ کیوں آتی ہے دوستو تھوک کا ہماری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ہے جب آپ کو کہہ آتی ہے کہ وہ آپ کی زبان بہت زیادہ تھوک پر ریڈیوز کرتی ہے تاکہ مادے سے نکلنے والی زہریلی کیمیکل آپ کے دانتوں اور موں کو نقصان نہ پہنچا سکے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے موں میں تھوک بننا بند ہو جائے تو ہمارا موں اکڑ جائے گا لہذا یہ بھی ہمارے رب کی بہت بڑی نعمت ہے دوستو آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ